بسٹنڈیج کے خلاف چھے پھروری سے شروع ہونے والی ونڈل سریز سے پہلے ٹیم انڈیا سے جوڑی ایک بڑی اور حیران کرنے والی خبر سامنے آئی ہے ایک طرح سے ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکہ لگائے کیونکہ باتیں کرکٹ ٹیم کے آٹھ کھلاڑیوں کو کورونا سنکنویت پائے جانے کی خبر ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹیم انڈیا کے آٹھ سدس کورونا پوزیٹیو پائے گئے ان میں سلامی بلیواج شکر دھون بیک اپ اپ اوپنر ریتو راج گیکوال اور مرد اکرم کے بلیواج سریش ایئر کا نام بھی شامل ہے باقی پانچ کھلاڑیوں کے نام کی ابھی پوشٹی نہیں ہوئی ہے بھارتی ٹیم کے کھلاڑی بیشٹنڈیج کے خلاف ونڈے سریز سے پہلے احمد آباد پہنچ گئے جہاں یہ تینوں میچوں کی سریز ہونی ہے احمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں سریز شروع ہونی ہے لیکن اس سے پہلے بھارتی دل میں کورونا بم پھوٹ گیا ہے ٹیم انڈیا کے دل قریب آدھے سر دستیوں کو کورونا سنکٹیمنٹ پائے جانی کے خبر ہے ابھی تک صرف تین ناموں کی پوشٹی ہوئی ہے جبکہ باقی کھلاڑیوں میں کون سے ہیں اس کی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے باہتی ٹیم کو جلد ہی اس سریز سے پہلے نیٹ سیشن آٹینڈ کرنے تھے لیکن ابھی کی لیے سبی کو انتظار کرنا ہوگا تین میچوں کی ونڈے سریز کے لیے بارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ یعنی کی بیسی سی آئی نے 18 سردستیے ٹیم کا اعلان کیا تھا جس کا چینز چینز کرتاؤں کی سمجھت نے کیا تھا حالانکہ اچھی بات یہ تھی کہ ٹیم کے لیے دو کھلاڑیوں کو ریزرگ کے طور پر باد میں جھوڑا گیا تھا ایسے میں اس ونڈے سریز پر کسی بھی طرح کا اثر نہیں پڑے گا حالانکہ بیسی سی آئی اس پر کیا فیصلہ لیتی ہے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی اگر بھارت کی ونڈے ٹیم کی بات کی جائے تو اس میں روئیس سرمہ کپتان کے طور پر کہل راول وائس کےپٹن سکھر دھون ریتو راج گیکوال سریس ائیر ورات کولی دیپک وڈڈا سور کمار ریشب پند وکٹ کیپر دیپک چہار شاردو لٹھاکو ریجبیندر چیل کلدی پیادو وانسنگ گٹن سندر روی بیشنوی محمد سیراج پرسید کرشڑا اور آویز خان شامل